سلام علیکم دوستو میں ہوں ابو سنان خان آج ایک بار پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ حضرات کے لیے ایک زبردست سادہ سا امپلیکیشن آپ کے لیے لائے ہو جس میں آپ حضرات اپنے یوٹیوب چینل کے لیے خوبصورت تامنلز انتہائی سیمپل طریقے سے بنا سکتے ہو تو یاد رکھیں کہ یوٹیوب چینل کے لیے خوبصورت تامنلز انتہائی ضروری ہے تامنلز کے ذریعے ہی آپ اپنا ویوز اور سبکرائب میں اضافہ کر سکتے ہو تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا تاکہ کوئی غلطی نہ کر سکے اور اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر یوٹیوب ارننگ انلائن ارننگ اور بہت سے مفید ویڈیو انشاءاللہ لاتا رہوں گا تو چلتے ہیں بنا ٹائم مشت اپنے ویڈیو کی طرف آن تو سب سے پہلے پلی شٹور پہ جانا ہوگا اور سرج بار میں پیکسل لیب ٹائپ کرنا تو یہ ہو گیا پروگرام اگر آپ کے ساتھ انشٹال نہیں ہے تو انشٹال کر دیں میرے ساتھ تو آل ریڈی انشٹال ہو چکا ہے تو اپن پر کلیک کر دیں اپن کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے بگراؤنڈ کی رنگ کو چینج کرنا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے بگراؤنڈ کی رنگ ایک ٹریک ٹیو تیز رکھنا چاہیے تو میں نے بگراؤنڈ کا رنگ چینج کر دیا اس کے بعد آپ پہلے یہ ٹیکسٹ کو ڈیویٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں آپ آج شپ پہ کلیک کر دیں یہاں پہ کلیک کر دیں اور اس میں رنگ بھی ڈالیں تو میں ایک رنگ ڈالتا ہوں تو آپ اس میں جو لکائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ ٹیکسٹ پہ کلیک کر دیں اور ایڈٹ پہ کلیک کر دیں جہاں بھی آپ یہ سیٹ کرنا چاہتے ہو تو وہاں آپ سیٹ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ان کو رنگ چینج کرنا ہوگا یہاں کلر پہ کلیک کر دیں اور ایک رنگ سیٹ کر دیں اور سائز اس کی یہاں سے بھی آپ بڑھا سکتے ہو اور یہاں جو سائز لکا ہوا اس پہ کلیک کر دیں پلس کے نشان پہ آپ بھی سائز دے سکتے ہو پھر فانٹ پہ کلیک کر دیں جو بھی فانٹ آپ یہاں دینا چاہتے ہو سیلیکٹ کر دیں سیم اسی طرح پھر بھی جو لکھائی آپ دینا چاہتے ہو میرا مشورہ یہ ہے آپ کو جو آپ زیادہ لکھائی کرنا چاہتے ہو مختلف کلر میں لکھنا چاہتے ہو تو آپ آلے دا لے دا لے کے تو یہاں میں اس کی سائز بڑھاتا ہوں اور پھر اس کو رنگ دیتا ہوں پھر اس کی فانٹ تبدیل کرتا ہوں یہ ہو گیا پھر اس کی فانٹ تبدیل کرتا ہوں اس کے بعد پھر آپ شپ پکلی کر دیں کوئی ایک شپ درا کر دیں اور اس کا رنگ چینج کر دیں پھر جو بھی لکھائی اس میں کرنا چاہتے ہو ٹیکسٹ پہ کلیک کر دیں ایڈیٹ پہ کلیک کر دیں سیم اسی طرح اگر آپ اس کو فانٹ دینا چاہتے ہو یا کلیک چینج کرنا چاہتے ہو سیم اوپر کی طرح جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار ہے یہاں پہ میں اس کی فانٹ تھوڑا چینج کرتا ہوں پھر ایڈیٹ پہ کلیک کر دیں پھر سائز کی پکلی کر دیں جتنا بھی آپ اس کا سائز دینا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہیں پھر فانٹ پہ کلیک کر دیں جو بھی فانٹ آپ کے ساتھ ہو وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اس تم نظر میں پوٹو لگانا چاہتے ہو تو یہاں پلس کے نشان پہ کلیک کر دیں گرلی سے اس تصویر کو سیلیکٹ کر دیں جو آپ اس میں لگانا چاہتے ہو تو دوستو یہ ہو گئے بلا بگراؤنڈ تصویر اگر آپ یہ معلومات لینا چاہتے ہو کہ یہ بگراؤنڈ ریموو کئی سے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے آل ریڈی ویڈیو بنایا ہوا ہے میرے چینل پہ آپ سرچ کر سکتا ہے بگراؤنڈ ریموو تو پہلے آپ بگراؤنڈ ریموو کر دیں پہلے آپ پوٹو کر سکتے ہو اس کے بعد پھر آپ شپے کلی کر دیں اور اس کا رنگ چینج کر دیں سم اسی طرح اگر آپ اس میں لیکھنا چاہتے ہو تو اے ٹکس پہ کلی کر دیں سم اس پہ کلی کر دیں بلکل سب طریقہ سیم تو سیم ہے جیسے اوپر میں نے جو طریقہ اختیار کیا فونڈ ڈالنے کا رنگ ڈالنے کا سائز بڑھانے کا سائز کم کرنے کا اسی طرح طریقہ ہے سائز بڑھانے کا پھر میں یہاں لکھتا ہوں یہ نیچے کر دیں یہاں لکھتا ہوں میں کچھ اور تصویر ڈالنا چاہتا ہوں پینجی وارے تصویر آپ یہاں ڈال سکتے ہوں یہاں پہ میں ایک اور تصویر ڈالنا چاہتا ہوں تو اسی طرح دوستو آپ ایک خوبصورت امنل بنا سکتے ہو یہ تو میں نے آپ کے لئے جلدی جلدی میں بنایا آپ اتمنان سے جیسے بھی چاہتے ہیں جیسے رنگ دینا چاہتے ہو جیسے تصویر لگانا چاہتا ہو جتنا بڑھاتے ہو آپ کی مرضی ہے تصلیح سے بنا سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبکرائب کر دے دوستو کے ساتھ شیئر کر دے دوستو اس کو سیو پھر آپ اپنے گرلی میں جہاں بھی آپ سیو کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ سیو کر سکتے ہو تو اس کے بعد اپنے ٹامنے یہاں پہ سیو اس پروجیکٹ سیو اس ایمیج سیو اس ایمیج کرتا ہوں یہاں پہ ویری ہائی سیو کرتا ہوں تو یہ ہو گیا سیو ہمارے گرلی میں اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی تو ویڈیو چینل کو سبکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے اور دوستو کے ساتھ شیئر کر دے شکریہ موسیقی